موسیقی خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو آج صبح پروگرام خداوند کی آواز میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ مجود ہیں پاسٹر آفتاب رحمت صاحب ان کا تعلق ہے سالٹ آف دی ارچ چرچ سے یہ چیرمن اینڈ فانڈر ہیں اس چرچ کے یسو مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرا نام پاسٹر آفتاب رحمت ہے اور میں سالٹ آف دی ارچ چرچ منسیس کا چیرمن ہوں میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز اور ان کی ساری ٹیم کا جنہوں نے آج صبح انجیل کی منادی کے لیے یہ وقت مہیا کیا اور موقع دیا کہ ہم انجیل میں سے کچھ سیکھ سکیں آئیے آج صبح خداوند کے کلام میں سے آج کی تلاوت کرتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے زبور چونتیسوہ زبور اور اس کی ساتویں آیت ہم دیکھیں گے لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ رہے عزیزوں آج صبح میں ایمان رکھتا ہوں جہاں جہاں اس کلام کو سنا جا رہا ہے ہم مختلف سچویشنز میں زندگی گزار رہے ہیں ہم جس بھی ملک میں رہتے ہیں ہم جس بھی شہر میں ہیں ہم جس بھی علاقہ میں رہائش پذیر ہیں وہاں کے مختلف قسم کے حالات ہیں حالات میں اچھائی بھی ہے اور حالات میں برائی بھی ہے تنگی بھی ہے بیماری بھی ہے ٹینشن بھی ہے لیکن ان تمام حالات میں ان تمام مشکلات میں ان تمام پرابلمز میں میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کلام کی بلیسنگ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں لیکن خدا کے قانون کا میار ایک ہی ہے اور خدا کے کلام میں بلیسنگ آج کی کیا ہے کہ خدا من سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمازان ہوتا ہے عزیزوں میں اور آپ خدا کے خوف میں زندگی گزاریں اس سے ڈرتے رہیں ڈر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ڈر گناہ کا ندامت کا اور شرمندگی کا ڈر ہوتا ہے لیکن اس ڈر کی ایکزیمپل جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے باغے ادن میں جب آدم اور ہوا سے گناہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں خدا جب آتا ہے تو خدا نے جب انہیں ادن کے اندر آواز دی تو آدم اور ہوا دونوں ڈر جاتے ہیں یہ ڈر جو ہے یہ ندامت کا گناہ کا نافرمانی کا ڈر تھا لیکن اگر ہم نئے آہد نامہ کے آغاز متی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر ایک فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور لکھا ہے کہ وہ ڈر گئی اس ڈر کا تعلق جو ہے وہ عزت کے ساتھ ہے جو فرشتے سے مقدسہ مریم خوف کھا رہی ہیں اس خوف کا تعلق جو ہے وہ ریسپیکٹ کے ساتھ ہے اور اس کی ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ہمارے باپ اور ہماری ماں کا ڈر رہتا ہے یہ عزت کا ڈر ہے سو آج کلام مقدس میں سے جو ہم نے دیکھا ہے خداون سے ڈرنے والوں یعنی کہ خدا کی عزت کرنے والوں اور اس کو اور آسان کر دوں خدا کے تابع رہنے والوں کی چاروں طرف چاروں طرف کوئی طرف خالی نہیں رہتی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے ہیلیلویہ عزیزو زمین پر رہتے ہوئے ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بہت سارے حفاظتی اقدام کرتے ہیں گارڈز رکھتے ہیں ان کے پاس بلٹ پروف گارڈیاں ہوتی ہیں ان کے پاس ترہ ترہ کے ویپنز ہوتے ہیں عزیزو وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود شور نہیں ہوتے کہ ہم سیف رہیں گے لیکن جو خدا سے ڈرتے ہیں جو خدا کے تابع رہتے ہیں جو خدا کے کلام کو مانتے ہیں جو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اوڑنا اور بچھونا بناتے ہیں جو خدا کے کلام کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہیں جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں ان کو جو حفاظت پروائیڈ کرنے والا خدا ہے وہ ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں بندوقوں سے نہیں میں بلٹ پروف گارڈیوں سے نہیں میں گارڈ سے نہیں میں اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے آپ کی حفاظت کروں گا ہیلیلویہ آج صبح اس بلاسنگ کو لیجئے کہ جس کی حفاظت آسمان کے خدا کی طرف سے ہو جس کی حفاظت آسمان کے خدا کے فرشتوں کی طرف سے ہو وہ کیسا محفوظ ہوگا آئیے اپنی ذاتی زندگی کے اندر خدا کو اپنا آپ سونپ دیجئے اپنا گھر خدا کو سونپ دیجئے اپنے بچے خدا کو سونپ دیجئے اپنا بزنس خدا کو سونپ دیجئے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر لیجئے کیونکہ خدا آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہے آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے آپ کو محفوظ رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے ہم خدا پر پورا بھروسہ رکھیں اور خدا کے تابے رہیں وہ اپنے فرشتے کے وسیلہ سے ہمیں محفوظ رکھے گا اور اگلی بات لکھی ہے خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے ان کو محفوظ رکھتا ہے ان تک کسی بلا کو پہنچنے نہیں دیتا ان تک کسی مشکل کو پہنچنے نہیں دیتا اب لیس شرمندہ ہوتا ہے اگر آپ ایوب کی کتاب میں جائیں تاکو وہاں پر خدا اور شیطان کی گفتگو نظر آتی ہے اور خدا اپنے بندہ ایوب کے تعلق سے کہتا ہے کہ کیا تُو نے میرے بندہ ایوب پر کچھ گوھر کیا تو وہاں پر ابلیس خدا کو کہتا ہے کیا تُو نے اس کے گرد اس کے گھر کے گرد اور اس کے مال و دول اس کے گرد یعنی کہ اس کے پورے گھرانے اور اس کی سرک چیز کے گرد کیا تُو نے باڑ نہیں لگائی یہ وہی باڑ تھی جو خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف لگتی ہے آئیے خدا اون کے کلام میں سے ایوب پہلا باب اس کی آٹھویں آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں لکھا ہے خدا اون نے شیطان سے کہا کیا تُو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ گوھر کیا کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں شیطان نے خدا ان کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا تُو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف بار نہیں بنائی عزیزوں بائبل مقدس گواہیوں سے بھری ہوئی ہے کہ خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے اور جب اس نے وعدہ کر دیا ہے کہ میں ان کو جو میرے تابدار ہوں گے جو مجھ سے ڈریں گے جو میری عزت کریں گے میں ان کے گرد اپنا فرشتہ خیمہ زن کروں گا تو وہ کر دیتا ہے ایوب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کامل بھی تھا راستباز بھی تھا اور خدا سے ڈرتا تھا بلکہ خدا خود اس کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے عبلیس کے سامنے گواہی دے رہا ہے کہ اس جیسا کوئی ایسا شخص زمین پر ہے ہی نہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور خدا نے اس کا عجر کیا دیا عجر کا جو ہمیں نمونہ ہے وہ نظر آتا ہے عبلیس کہتا ہے کہ تو نے اس کے گرد اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس کے چاروں طرف بار نہیں لگائی عزیزو خدا کے کلام کی سچائی یہی ہے کہ کلام کے اندر ہی ان باتوں کا ثبوت مل جاتا ہے جو بلیسنگز میرے اور آپ کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں سو آپ کے لیے اور میرے لیے آج خوف میں سے نکلنے کی ضرورت ہے حالات میں سے نکلنے کی ضرورت ہے مشکلات میں سے نکلنے کی ضرورت ہے آپ حالات کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیجئے آپ قرض کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیجئے آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کے سیاسی حالات کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیجئے موت کے خوف کو اپنے اندر سے نکالیے اور اس بات کا ایادہ کر لیجئے اپنے آپ کو اس بات پر مطمن کر لیجئے کہ میں اور میرا گھرانا آسمان کے خدا کے خوف اور در میں رہیں گے عزت میں رہیں گے تابداری میں رہیں گے تو وہ اس کا عجر کیا دے گا کہ چاروں طرف گر رہے ہوں گے لوگ لیکن آپ اور آپ کا گھرانا محفوظ رہے گا آپ کو خدا بچائے گا آپ کے گھرانے کو خدا بچائے گا سو عزیزو آج صبح اس تھوٹ کو اپنی زندگی میں رکھے ہمیں خدا کو خدا سمجھنا ہے ہم خدا کو اپنے استعمال کرنے کی چیز سمجھتے ہیں like جب ہمیں خدا کی ضرورت ہوتی ہے ہم خدا کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن سالہ سال گزر جاتے ہیں اگر مسیبت نہیں آتی پریشانی نہیں آتی ٹینچن نہیں آتی ہم خدا کی طرف رجو نہیں لاتے ہیں سو آئیے میرے عزیزو اپنی زندگی کا یہ ایک طریقہ بنا لیجئے کہ آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سال کے تین سو پینسٹھ دن اپنے خدا کے خوف میں رہیے عزت میں رہیے وہ آپ کی آپ کے گھرانے کی آپ کے بزنس کی اور آپ کی ہر چیز کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دے گا میرے یہ سکا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور اس کا روحل کس ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے آئیے اس پر توقع کریں آئیے اس پر بھروسہ کریں اور اس پر توقع کرتے ہوئے ہم آج کا دن شروع کریں اور آئندہ زندگی میں اس ایمان کو اپنی زندگی میں بڑھاتے چلے جائیں خدا ہم آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا ہم ان کے قدموں میں چلیں زندہ آسمانی باپ یسو کے نام سے آپ کا شکریہ آج کی اس بابرکت صبح کے لیے اور آج کے کلام کے لیے خدا ہم سب کو اپنے کلام کے تابع رہنے خدا کے خوف میں رہنے اور خدا کی عزت میں رہنے کی توفیق کتاب فرما دیجئے جلالی پتا ہم سب آپ کے قدموں میں ہے ایک ایک کو چھولی جئے اور برکت سے مالا مال کیجئے آج میرے بہن بھائی جہاں جہاں اپنے کام کے لیے جائیں کاروبار کے لیے جائیں ان کی فاضت کیجئے آنے میں جانے میں مدد کیجئے اور ہماری زندگیوں سے آپ کا جلال جاری ہو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے نیشنل نیوز کے لیے اور اس کی ساری ٹیم کے لیے بھائی بابر اور بھائی تارک پیارا کے لیے اس سارے چینل کے سی او کے لیے اور تمام افراد کے لیے بلاسنگ چاہتا ہوں منت کرتا ہوں اس چینل کو بڑھاتے چلے جائیے تاکہ خداوند آپ کا کلام پھیلے اور اچھی گواہیاں لوگ تک پہنچیں خداوند یسو کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پالیتے ہیں آمین خداوند اللہ سب کبرک کر دے